سامین ایج گورنمنٹ میڈکل کالیج سرنگر 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 ستیج پر آپ چاچا سٹبس لیں گے تاکہ جو ہلتھ پیئر فیسلٹی بنے گی وہ ٹونٹی فرس سنٹری کی ہلتھ فیسلٹی ہونی چاہیے تیسری چیز جو اس میں ہے کہ آپ آرگنائز کرو گی ایک آپس ہسپیٹل بنایا کوئی ہلتھ فیسلٹی آپ نہیں بنائی اس کا آپ آرگنائز کیسے کریں گے اور اس کے بعد منیج کیسے کریں گے تو یہ ایک رکھیم کتاب ہے جو ہر ایک اس شخص سے وابستہ ہے جو ہسپیٹل پالیسی پلاننگ آرگنیزیشنل منیجمنٹ سے وابستہ ہو دوسری کتاب جو ہم نے آج لانچ کری جو آج ریلیس ہوئی رسم رونمائی ہوئی وہ کشمیری لٹریچر میں ہے اس کا نام ہے علمت ارفان یہ چار سو پیزز پر ایک بہت خوبصورت کتاب بدلت ہے اسی شخصیات پر ذکر کیا گیا ہے ایک چکر سے ان سے منصوب کیا گیا ہے جنہوں نے تاریخ کے انسانیت میں سب سے اہم رول ادا کیا ہے وہ دینی شخصیات ہوں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا جو سائنٹسٹ ہیں ان کے بارے میں یا فلسفی ہوں ان کے بارے میں یا سٹیچن ہوں دو میوزک سیڈیز بھی جو میری گزلز پر مبنی ہیں ایک کا نام ہے سکوم دلوک اس میں دس گزلزلیں ہیں اس میں اردو میں بھی ایک ہے حمد اور بابیناو گزلیں کشمیری میں ہیں دوسرا جو میوزک سیڈی ہے اس کا نام ہے میوزک زہر تو میوزک زہر بھی اس میں بھی دس گزلیں ہیں یہاں کے سرکردہ آٹسٹس میں گئے جیسے شادیہ بشیر ہے کفائد بھائیم ہیں شاہی ممتاز ہیں انہوں نے آیا ہے یہ جو آپ نے ٹیکس بک لکھی ہے ہسپٹرز کے حوالے سے لیٹس ٹیکنالوجی کے بارے میں تو آپ نے کہاں پہ لیٹس ٹیکنالوجی ہسپٹرزوں کے بارے میں سٹڈی کیا اور اس کے بعد آپ نے بک مرتب کی میڈیکل سائنس میں میری پہلی کتاب نہیں ہے اس سے پہلے کوئی دس کتابیں ایک میری کتاب آکس فورڈ یمورسٹی نے پبلش کری تھی تو وہ بھی بہت خطیم تھی وہ بھی ٹیکس بکشی ہے تو ایک وہ کتاب جو آکس فورڈ نے اور یہ دوسری کتاب جو آج مہمی کری ہے یہ ساری دنیا کے لیے ہے یہ سپیسفک کسی ریجن کے لیے نہیں کسی ایریا کے لیے نہیں ہے میرا تو تجربہ جو یہاں رہا ہے میں نے آل انگیان اسٹروٹ میں پوز نیزیویشن کرے پھر برطانیہ گیا پھر اماری کا ہائر سٹیڈی پھر کام بھی کیا برطانیہ میں یا میڈل ایسٹ میں وہاں میں نے ینورسٹی بنائی ہیں میڈکل کالیجز بنائی ہیں ہسپٹلز بنائی ہیں یہ اوورال جو میرا اوبزرویشن رہا ہے اپنا تجربہ ہمیشہ اور میں نے جا دا تر وقت تو سکیمز میں گزارا ہے پھر آل انگیان اسٹروٹ اور یورسے یوکے اور میڈل ایسٹ میں وہ سارا جو ایکسٹیڈین اس طرح ہے میرا اور جو اس سے پہلے بھی چتابیں ہیں ان سے بھی استفادہ کیا اور میری نظر ہمیشہ رہتی ہے جو نالیج ایکسپلوجن ہے خاص کر میڈکل سائنسیز ایورچینجن ہر روز کچھ نہ کچھ نیا آتا ہے انویشنز ہیں تکنالوجیکل انویشنز ہیں میری نظر اس پر ہمیشہ رہتی ہے کبیر گنٹے تو وہ ہمیشہ میرے ذہن میں رہتا ہے میرا یہ ارادہ تھا مصمم ارادہ تھا کہ ساری جو یہ چیزیں ہیں جو کسی کتاب میں آج تک ایک جگہ نہیں لکھی گئی ہیں وہ میں ایسی کتاب بناوں جو سب کے لئے مفید ہوگی اور یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گے یہ تھے پروفیسر سیدہ منطابی جو آج کی تقریب کے حوالے سے شہربین کے ساتھ بات کر رہے تھے